موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں آئی پلس ٹی وی کا پروگرام رمضان کے سائے میں ہمارے ساتھ آج پھر موجود ہیں ڈاکٹر محمد نصیم المدنی حفظ اللہ وکیل کلیت الشریعہ جامعہ محمدیہ منصورہ مالگاؤں اور اسی طرح ہمارے ساتھ موجود ہیں فضیلت الشیخ سرفراز فیضی حفظ اللہ دعائی اور مبلغ صوبائی جمعیت اہل حدیث ممبئی ناظرین رمضان کے مسائل پر بات ہوتے ہوتے ہماری مجلس آج عید تکہ پہنچی ہے عید کیا ہے اس بات کی خوشی کا اظہار کرتے ہیں اور عید اس لیے ہے کہ اللہ نے ہماری زبان کو برائیوں سے بچنے کی توفیق دی ہمارے کانوں کو توفیق دی ہمارے دل کو توفیق دی ہمیں اللہ نے توفیق دیا کہ ہم اللہ تعالیٰ نے روزے کی جو جو پابندی لگائی تھی اس پر ہم عمل کر سکے تو ایک مومن اس بات سے خوش ہوتا ہے کہ شریعت پر مہینے بھر وہ اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی خاطر عمل کر سکا اس بات پر وہ خوش ہوتا ہے اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ یہ خوشی روزے دار کے لیے ہے آئیے اس سلسلے میں ہم اپنے مشائق سے کچھ اہم باتیں جاننے کی کوشش کرتے ہیں سب سے پہلی بات تو ہم یہی جانیں گے کہ یہ عید کیا ہے شریعت عید کے بارے میں کیا کہتی ہے اس کو تھوڑا سا تفصیل سے ہم دونوں مشائق سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ عید کی حقیقت تک آپ کی پہنچ ہو سکے اور آپ کی رسائی ہو سکے شیخ یہ بتائیں کہ عید تھی آخر یہ کیا چیز بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ناظرین اکرام عید یہ مسلمانوں کے دو تیوہاروں میں سے ایک تیوہار ہے یہ جس کو کی ہم عام طور سے اردو میں تیوہار ہی کہتے ہیں اسلام کے اندر عید اور بقر عید عید الفطر اور عید العظہ یہ دو تیوہار ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے تو مدینہ کے اندر لوگوں سال میں دو بار تیوہار مناتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قد عبدالکم اللہ بخیر منہما عید الفطر و عید العظہ کہ اللہ رب العالمین نے اس کے بدلے میں اس سے بہتر دو عیدیں تمہیں دی ہیں عید الفطر اور عید العظہ تو یہ دونوں مسلمانوں کے تیوہار ہیں اور اس حدیث سے بہت صاف پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں ان دو تیوہاروں کے علاوہ کوئی تیوہار کوئی تیسری عید نہیں ہے اس بات کو میں اتنی تاقید کے ساتھ اس لئے کہہ رہا ہوں کہ موجودہ دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم مسلمانوں نے بھی ترہ ترہ کی عیدیں ایجاد کر لی ہیں یہ عید ملاد ہے یہ فلاں کا برت دے ہے یہ فلاں عید ہے پورے سال عیدوں کا سلسلہ چلتا رہتا ہے جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالی نے تمہیں دو عیدیں دی ہیں عید الفطر اور عید العظہ اور یہ ہفتے کی عید جو کہہ دی گئی ہے ہفتے کی عید یہ جمعہ کا دن جمعہ کا دن یہ ہفتے کی عید ہے اس کے علاوہ اور کوئی عید نہیں ہے چونکہ جمعہ کے دن کو اس طرح سے سلیبریٹ نہیں کیا جاتا ہے اس کو اس لئے اور اس کو نہیں ذکر کیا گیا لیکن جمعہ کو ہفتے کی عید کہا گیا ہے مسلمانوں کے ہاں اس کے علاوہ اور کوئی عید نہیں ہے تو یہ ان کا توہار ہے خوشی منانے کا دن ہے اور جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ ہم ایک بڑی عبادت سے فارغ ہوتے ہیں رمضان کے روزوں سے تو ہمیں اللہ رب العالمین نے خوش ہونے کا موقع دیا ہے کہ ہم شکر کر رہے ہیں اللہ کا اللہ کا شکر کر رہے ہیں اور خوشی منا رہے ہیں اس بات پر کہ اللہ نے ہمیں توفیق دی کہ ہم نے رمضان کے روزے رکھے جو ورنہ کتنے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو توفیق ہے بہت بڑی بات ہے نا کہ اللہ تعالیٰ توفیق دے دے بھوکا رہنے کی اللہ کی خاطر شیخ صرف راست اس موضوع پر تھوڑی سی اور اچھی سی باتیں آجائیں ہمارے ناظرین کے لئے یہ بہت سمجھنا ضروری جو شیخ نے بتائی کہ اللہ کے رسول نے عید کے موقع پر یہاں فرمایا لِكُلِّ قَوْمِنْ عِيدُنْ وَهَادَا عِيدُنَ کہ ہر قوم کی ایک عید ہوتی ہے ہم کیا ہیں ہم بحیثیت مسلمان ایک قوم ہیں تو ہماری عید کونسی ہے یہ تو یہ گلوبلائزیشن کے زمانے میں کیا ہوا ہے کہ مختلف قوموں نے اپنی عیدوں کو اتنا زیادہ گلوریفائی کیا ہے اس کی اتنی زیادہ تشیر کی ہے کہ ان کی عیدیں بھی گلوبلائز ہو گئی ہیں یہ تو ایک مسئلہ ہی ہے مسلمانوں کے ساتھ کہ انہوں نے اپنی عیدیں گڑی ہوئی ہیں بہت ساری عیدیں ملاد اور فلان عید عیدیں نور پتانی کون جب اتنی ساری عید ہو جائے گی تو جو اصلی عیدہ تو دبی جائے گی ایک تو انہوں نے عیدیں گڑی ہوئی ہیں دوسرا ہے کہ دوسری قوموں کی عید میں بھی جب آپ خوشی منائیں گے تو جو امتیاز ہیں دیکھیں عید جو ہے نا وہ صرف ایک عبادت نہیں ہے عید ایک شعار ہے ایک علامت ہے ایک قوم کا کہ ہم ایک قوم کے لوگ ہم ایک ساتھ خوشی منا رہے ہیں تو آپ نے جب سب لوگوں کی عیدیں ایڈ آپ کر لی ہیں تو پھر آپ کی عید کی خصوصیت کیا رہ گئی آپ ان کی منا رہے ہیں وہ آپ کی منا رہے ہیں تو پھر خوشی ہی آ رہے گئی عید کی اختصاص کہہ رہے گئی امتیاز کہہ رہے گیا وہ ہم سان کہا رہے گئی عید کے حوالے سے جو ایک بات ہے کہ عید کیوں مناتے ہیں عید منانے کی وجہ کیا ہے اللہ نے ہم کو ہدایت عطا فرمائی ہے ہم مسلمان ہیں تم اللہ کی بڑائی بیان کرو کہ اس نے تم کو ہدایت دی ہے تو ہدایت کا جشن ہدایت حاصل کر کے ہی منائے جا سکتا ہے جس کو ہدایت نہیں ملی اس کے لئے ہدایت کا کیا جشن ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی اللہ نے کلام دیا ایمان والے بندے کو لمحہ لمحہ اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ اللہ نے جو سب سے بڑی نعمت ہم کو دی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا سر اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے نہیں جھکتا ہماری زبان سے اللہ کے علاوہ کسی سے مدد اور فریاد کی دعا نہیں نکلتی ہماری جھولی کسی کے سامنے نہیں فیلتی یہ ہدایت جو ہے یعنی اس لئے عید کا توحید سے بہت گہرا تعلق ہے ہماری عید توحید کا اظہار ہے اللہ کی اس نعمت کا اظہار ہے کہ اللہ نے ہم کو توحید دی ہے تو وہ جو علام اقبال کا ایک شر ہے کہ اپنی ملت پر قیاس ہاں قوام مغرب سے نہ کر خاص ہے ترکیب میں قوم قوم رسول حاش اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قوم اللہ کے رسول کی امت خاص ہے آپ خیر امت ہیں آپ امت وسط ہیں تو آپ کی عید آپ کی عید ہے اس کی شان الگ ہونی چاہیے اور جب آپ سب کی عید منائیں گے تو فیر آپ کی عید کیا آ رہے ہیں یعنی سوال یہ بھی تو ہے نا کہ جیسے کہ ہم یہ عید منا رہے ہیں اس لئے کہ اللہ نے ہم کو عبادت کی صحیح طریقہ توفیق دی اب جب دوسرے کی عید منا رہے ہیں تو سوال یہ ہے کس چیز کے لئے وہ منا رہے ہیں اس لئے بہت میں تعقید کرتا ہوں لوگوں کو کہ شیخ الاسلامی امتہمیہ کی جو کتاب ہے اقتضاء السراطی المستقیم بہت تعقید سے لوگوں کو پڑھنا چاہیے یعنی ہمارے زمانے میں یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ مسلمان جو ہے وہ کیونکہ مغربی تہذیب کو گلوبلائز کر دیا گیا ہے تو مسلمان جو ہے اس تہذیب کا اختیار کر کے اس پر فخر کرتا ہے بھئی مسلمان کے لئے فخر کی بات اگر ہے بھی تو یہ کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی ہے اور الاسلامی تہذیب کو اعتباہ کرنے والے اور عیدے جو ہیں وہ تہذیبوں کی شناخت ہوتی ہیں عیدے تہذیبوں کا حصہ ہوتی ہیں اور مسلمان کو تو چھوٹے چھوٹے معاملات میں آپ دیکھیں نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آشورہ کی دن روزہ رکھتے تھے حالانکہ اس کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نیت تھی وہ تو یہی تھی کہ حضرت موسیٰ کو فتح ملی ہے لیکن جب یہ دیکھا کہ یہود بھی وہ اس دن روزہ رکھتے ہیں تو اللہ میں فرمایا اگر اگلے سال میں زندہ رہوں گا تو ان کی مخالفت کروں گا کیونکہ وہ روزہ رکھتے ہیں تو میں دو دن روزہ رکھوں گا مکس نہ ہونے پائن میں مسلمان کو کلچرل ادبار سے بھی اپنے آپ کو الگ رکھنا ہے اس کی کلکشان دعوت دینا ہے اس میں سلوک کرنا ہے اچھے اخلاق ہونے چاہیے وہ سب اپنی جگہ پر لیکن جب تک آپ اپنی شناخ باقی نہیں رکھیں گے اپنی پہچان باقی نہیں رکھیں گے جو رواداری لوگ اپنی ذات سے نہیں دکھاتے اپنے مال سے نہیں دکھاتے رواداری کے لئے ان کو دین ملا ہوا ہے وہاں رواداری دکھاتے ہیں جن میں ان کا اختیار ہی ہے جزاک اللہ خیر ہوں ناظرین آپ نے عید کے حوالے سے بہت پیاری سی گفتگو شیخین سے سمات فرمائی آئیے اب اس کے بعد جب عید کا اعلان ہوگا تکبیر کا مسئلہ آجاتا ہے تکبیر کے حوالے سے ہم شیخ سے گفتگو کرتے ہیں شیخ تکبیر کا جو مسئلہ ہے اس میں ایک تو ہے کہ کیا الفاظ ہوں گے جو ہے یہ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ والی تکبیر ہے میں نے بعض شہروں میں میں رہا ہوں وہاں پر دیکھا کہ بعض لوگ بڑی شدت سے اس کو منع کیے اور نہیں نہیں یہ تکبیر نہیں کہنی ہے اور یہ تکبیر صحیح نہیں ہے کہنا تو اول تو یہ تکبیر صحیح ہے کہ نہیں دوسرے یہ کہ کیا تکبیر مطلب کوئی متعین الفاظ ہے اور اگر ہے بھی تو وہ کیا ہے عید کا چاند نکلنے کے بعد کئی سارے عمال ہیں جن کا ذکر اختصار کے ساتھ انشاءاللہ آئے گا ایک ایک کر کے تو ان میں جو سب سے پہلا عمل ہے عید کا چاند دیکھنے کے بعد آپ تکبیر کہنا شروع کر دیں شیخ نے ایک آیت کا ذکر کیا جب وہ عدت مکمل ہو گئے عدت سے مراد وہ آپ نے تیس دن کے روزے رکھ لئے اب جب وہ رمضان ختم ہو گیا آپ نے چاند دیکھ لیا تو آپ اللہ کی بڑائی بیان کیجئے یہاں پر اللہ کی بڑائی بیان کرنے کی بات کی گئے ہیں لیکن جب کوئی بھی مسئلہ آئے گا شریع تو ہم دیکھیں گے کیا کوئی طریقہ اس کا بتایا گیا ہے تو اللہ تعالی کی بڑائی بیان کرنے کے لئے کئی سیغے بتائے گئے ہیں انہی سیغوں میں سے ایک سیغہ ہے جس کا آپ نے ذکر کیا اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر واللہ الحمد بعض روایتوں میں شروع میں تین بار اللہ اکبر اس کے بعد جو ہے آگے کا اس کے علاوہ بھی اور کئی سیغے ہیں چونکہ معروف زیادہ یہی ہم اس کا ذکر کر رہے ہیں لیکن اس کے علاوہ بھی سیغے ہیں اگر کوئی سیغہ آپ کے ذہن میں آئے تو آپ کسی عالم دین سے پوچھئے کیا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یا صحابہ کرام میں سے کسی سے ثابت ہے اگر وہ ثابت ہے تو تمام سیغوں کے ساتھ درست ہے ایسی کوئی تقید نہیں کہ اسی سیغے کے ساتھ ہر وہ سیغہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یا صحابہ کرام سے ثابت ہے اس سیغے کے ساتھ آپ تقبیر کر سکتے ہیں جیسا کہ اور بہت سارے مسائل میں ہماری شریعت میں ہیں آپ ایسا بھی کر سکتے ہو اب جیسے دعائے سنا ہے کئی دعائیں ہیں آپ ان دعائوں میں سے کوئی بھی دعا پڑھ لیں تو آپ کی سنا ہو جائے گی تو اس طرح کے معاملات میں جہاں شریعت آپ کو اختیار یہ شریعت کی اساتھ کی دلیل ہے ایک تقبیر مسلم زیادہ صحیح ہو اور ایک حسن ہو اب اگر حسن سند والی تقبیر مشہور ہو لوگوں میں تو کیوں لوگوں کو روکا جائے گی بھی کل نہیں روکا جانا چاہیے جو حسن اور صحیح کی بات ہے وہ حدیث ہم تک جو پہنچی ہے اس پہنچنے کا جو طریق ہے اس طریق پر حکم لگا جا رہا ہے لیکن آپ نے یہ مان لیا کہ یہ حدیث اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے تب ہی تو آپ اس کو حسن کہہ رہے ہیں تو جب وہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے تو اس سے آپ کسی کو منع نہیں کر سکتے ہیں ہاں البتہ ایک بات یہاں پر دھیان رکھنے کی ہے جو صرف اس سے مطالق نہیں ہے اور دیگر عبادتوں سے مطالق یہ ہے اسلاف میں سے کئی ایک نے ذکر کیا ہے کہ وہ عبادتیں جو کئی صورتیں جن کی ثابت ہیں ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ان ساری صورتوں پر عمل کریں جیسے دعائے سنا ہے اگر ہم اگر ہم ہر نماز میں یہی پڑھتے ہیں تو ہماری زبان پر وہ اس طرح سے چڑھا ہوا ہے کہ اس کے معانی پر ہمارا ذہن ہی نہیں جاتا ہے آٹو پہ چلا جاتا ہے جبکہ مطلوب یہ ہے کہ ہم اس پر غور کر کے پڑھیں تو جب آپ بدل بدل کر کے پڑھو گے تو آپ کو ذہن کو حاضب رکھنا پڑے گا کہ آج میں کیا پڑھ رہا ہوں اور اس کا یہ بھی فائدہ ہوگا کہ تمام سنتوں پر عمل ہو جائے گا اس لئے کہتے ہیں نماز میں خوشو حاصل کرنے کے طریقوں میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ دعائیں آپ بدل بدل کر کے پڑھیں آپ ہر نماز میں اگر سور اخلاص پڑھ رہے ہیں جائز ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن وہ آٹو پر ہیں ذہن آپ کا ادھر نہیں جائے گا آپ لوگوں کا یہاں معاملہ یہ ہو گیا جو جس کو زیادہ پڑھتا ہے اس کو مطلب اہل حدیث دعائے سنا کر دیا اور وہ جو دوسری دعا اس بہن پی دعا کر دیا میں اس کی بہت تاقید کرتا ہوں کہ عام جو صورتیں بھی آپ پڑھتے ہیں وہ تبدیل کر کے پڑھئے ورنہ وہ جو سے آرٹو پائلٹ پر ڈال دیتا ہے پائلٹ ایرو پلین کو پھر اپنے آپ چلتے ہیں اور نماز میں آپ چتنا خوشو خضو سے اس پر غور کر کے پڑھیں گے آپ کو اتنا لطف آئے گا اور آپ کا عجب اکنا زیادہ ہوگا ورنہ کہنے کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اگر کوئی آدمی ایک ہی دعا ہمیشہ پڑھ رہا ہے تو جائز نہیں ہے غلط ہے جائز ہے اس میں کوئی شوالہ جزاک اللہ خیر شے کا وقت ہمارا بہت کم ہے عید کے جو مسنون آمال ہیں اگر جسے تکبیر آپ نے بتا دیا ایسے ہی کچھ اور آمال صرف گناہ دے جی ہم ترتیب سے اس کو دیکھتے ہیں سب سے پہلے تو تکبیر اس کے بعد زکاة الفطر کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں جو کی فرض ہے پھر جو ہے آپ اور یہ تکبیر مردوں کے لئے خاص نہیں ہے مرد اوچھی آواز سے کہیں گے یہاں تک کہ بات صحابہ سے آتا ہے جو بازاروں میں نکل جاتے تھے اوچھی آواز میں تکبیر کہتے تھے تاکہ لوگ سنیں اللہ تعالیٰ کے شہیرے کا اظہار ہو اور لوگوں کو بھی آدائے کی تکبیر کہیں گے مائک میں پڑھ سکتے ہیں مائک میں پڑھنے کی کوئی دلیل نہیں ہے اگر مطلب لوگوں کو یاد دہانی کرانی بلکل اس کو اس طرح سے بنا لینا کی شام سے لے کر کے صبح تک پڑھ رہے ہیں میرے خاصی یہ طریقہ مناسب اس لئے نہیں ہے جیسے عدگاہ میں جب آتے ہیں تو عدگاہ کا مائک چالو رہتا ہے تو لوگ پڑھ سکتے ہیں عورتیں بھی پڑھیں گی لیکن وہ آہستہ پڑھیں گی اس طرح سے کہ دوسروں کو اجانی مردوں کو آواز نہ پہنچے پھر صبح ہوتی ہے صبح کے ٹائم آپ کو نماز پڑھنے جانا ہے اس کے لئے جو ہے آپ غسل کریں غسل کرنا مستحب ہے عید کے دن اس کے بعد آپ نئے کپڑے پہنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو مارکٹ میں ایک نیا کپڑا آیا تو آپ آئے اور آپ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ کپڑا خرید لیجئے کہ عید میں اور جب کوئی وفد آئے گا تو آپ اس کو پہن کر کے جو ہے آراستہ ہوئے گا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ ریشم ہے ریشم مردوں کے لئے حلال نہیں ہے تو آپ نے اس کو نہیں خریدا ورنہ عید پر جب پہننے کی بات آئی تو آپ نے اس پر اعتراض نہیں کیا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ انہما کے بارے میں آتا ہے کہ کانا یلبسو احسنہ سیابی جو سب سے خوبصورت اور اچھا کپڑا ہوتا تھا اس کو وہ پہنتے تھے اس لئے عید کے دن نیا کپڑا یہ ضروری نہیں کہ نیا ہوگا تب ہی سنت ادا ہوگی آپ کے پاس چار کپڑے ہیں ان چاروں میں جو سب سے اچھا ہو اگر آپ نے اس کو پہن لیا تو سنت ادا ہوگئی اس کے بعد جو ہے آپ کو ادگاہ کے لئے نکلنا ہو اور نکلنے سے پہلے آپ کچھ خجوریں کھالے اگر خجوریں موجود ہیں تو آپ خجوریں کھالے تھے اور خجوریں کھاتے تھے یہاں پر چونکہ تمرات وارد ہے اس لئے سنت شیخ بن سیمین کہتے ہیں کہ اس پر آمن اس وقت ہوگا جب آپ تین یا اس سے زیادہ کھائیں گے کیونکہ تمرات جو ہے یہ جمع کسے گا تاک ادد میں تین پانچ اس طرح سے آپ جتنا چاہیں کھالے کھا کر کے پھر اس کے بعد آپ ادگاہ جائیں شیخ جا یہ ترتیب ہی ہی تھوڑا سا روکوں گا ایک ہی لائن کی بات ہے عید میں کھا کے نکلنے کی ہی کہا ہے کیا وہ بقرائز میں عید العظام میں نہیں کھا کے نکلنے یہاں کیا حکمت ہے آپ یہ اظہار کر رہے ہیں کہ آپ رمضان سے نکل چکے گے چونکہ اس سے پہلے والے دن تو آپ روزے سے تھے آج بھی نہیں کھائیں گے تو کہیں ایسا نہ ہو یہ عشقال آئے کی کہ یہ روزے سے یہ روزے کا نصور نہ آنا جزا کر لگا میں اتنی تیزی سے ان کا ذکری اس لیے کر رہا ہوں میں سے معلوم ہے کہ آپ کا وقت گزر رہا ہے تو اس کے بعد آپ جو ہے عدگاہ پہنچیں وہاں پر آپ نماز پڑھئے نماز دو رکعت ہوتی ہے پہلی رکعت میں سات تکبیراتیں زواید ہوتے ہیں تکبیر تحریمہ کو چھوڑ کر دوسری رکعت میں پانچ تکبیراتیں زواید ہوتے ہیں اس کا طریقہ میرے خال سے سب کو معلوم ہے نماز ختم ہونے کے بعد امام خطبہ دے گا اور جو ہے مستحب یہ ہے کہ آپ خطبہ سنیں فید کا خطبہ ویسے بھی مستحب ہے واجب نہیں ہے تو اور سننا بھی جو ہے مستحب ہے واجب نہیں ہے لیکن اگر آپ نکلنا چاہیں تو آپ نکل سکتے ہیں لیکن اگر آپ وہاں بیٹھے ہیں تو بہت سائے لوگوں کو دیکھا جاتا کہ بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں آپ وہاں بیٹھے تو سنیں بیٹھ کے باتیں نہ کریں اور اگر آپ نکلنا چاہیں تو نکل سکتے ہیں پھر خطبہ ختم ہونے کے بعد آپ جو ہے گھر کو واپس آئیں اور واپسی میں خیال لکھیں کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ واپسی میں آپ دوسرے راستے سے واپس آتے تھے اس کی کئی حکمتیں بتائی گئی ہیں ایک حکمت تو یہ ہے کہ جو ہے سور زلزال کی جو آیت ہے یومائدن تحدثو اخبار رہا زمین گواہی دے گی دو جگہ گواہی دے گی دوسری حکمت یہ بتائی گئی ہے کہ فقرہ اور مساکین جو آپ کو دوسرے راستے پر ملیں گے آپ ان کی بھی مدد کر دیں گے تو اس طرح کی کئی حکمتیں بہرحال حکمت ہمیں نہ بھی معلوم ہو یہ ہمارے نبی کی سنت ہے ہمیں ایسا کرنا چاہیے جزاک اللہ خیر شیخہ آپ نے بڑی اچھی گفتگو کی یہاں ایک چیز اور ہے جو عورتوں کا بھی آپ نے ادگاہ جانے کا ذکر کیا کہ مطلب پھر ادگاہ جائیں گے اور روحہ نماز پڑھیں گے تو پہلے سوال تو یہی ہے کہ کیا صرف مرد جائیں گے عورتیں نہیں جائیں گے اب درستی بات ہے ایک لائن میں اس کا جواب ہوگا مجھے سوال یہ کرنا ہے کہ بہت سارے لوگ ہمارے بھائی جو ہے کسی بھی وجہ سے جو بھی اس کی وجہ ہو وہ عورتوں کو ادگاہ نہیں لے جاتے اور ہو سکتا ہم مخلصانہ ترک پہ وہ یہ سوچتے ہیں کہ اس میں بے پردگی ہوگی یعنی دینی اعتبار سے وہ سوچتے ہیں لیکن ہمیں یہ بتانا ہے کہ ان کی جو غلط فہمی ہے یا ان کا جذبہ ہے تو کہاں ٹکراؤ ہو رہا کہاں ان کو غلط فہمی ہو رہی ہے میں بتا رہا ہوں دیکھئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معروف حدیث ہے میرے خواہد سے کئی مجلسوں میں اس کا ذکر بھی آ چکا ہے اس حدیث کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے تھے کہ عورتوں کو بھی ادگاہ لے جاؤ یہاں تک کی جو حیض والی عورت ہے جو کی نماز نہیں پڑھے گی اس کو بھی لے جاؤ ادگاہ اتنی تاقید ہے اور وہاں جا کر کے وہ کم سے کم دعا میں شریک ہوگی خطبہ سنے گی واضح نصیح سنے گی وہ مسلح اس سے الگ تھلگ ہو کر کے بیٹھے گی اس سے پتا چلتا ہے کہ عورتوں کو ادگاہ لے جانا یہ مستحب ہے آپ یہ سوال کر سکتے ہیں آپ پر کہ جب حکم دیا گیا تو مستحب کیوں نہیں ہے واجب اس لئے نہیں ہے کہ مردوں کے ساتھ جا کر کے مسجد میں یا جماعت میں نماز پڑھنا یہ عورتوں پر واجب نہیں ہے اصلاً یہ قرینہ ہے یہاں پر قرینہ سارفات نہیں ہے مگر جانا چاہے تو روک نہیں سکتے روک نہیں جانا مستحب ہے افغل ہے وہی وہی تو جب مستحب ہے تو ان نہ جائے تو کوئی بات نہیں ہے کوئی بات نہیں ہے لیکن اگر وہ جانا چاہتی ہے تو کیا روک سکتے ہیں اگر کوئی روک رہا ہے تو اس کو ایک جو ہے خیر سے روک رہا ہے ایک سوال یہاں پیدا ہوتا ہے ایسا نہیں کہ وہ روایت ان کی ہمارے بھائیوں کی نظر میں نہیں ہے یا وہ اس روایت کو جانتے ہیں وہ بھی اس روایت کو پڑھتے ہیں جانتے ہیں لیکن ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ ٹھیک ہے اللہ کے رسول کا زمانہ بہت اچھا زمانہ تھا بہت مبارک زمانہ تھا وہ ہوا لیکن اممہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ روایت پیش کرتے ہیں کہ بھی دیکھئے اممہ عائشہ نے خدشہ محسوس کیا اور انہوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہوتے تو منا کرتے دیکھئے اگر وقت ہوتا تو میں بہت تفصیلی گفتگو کرتا حیرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت کے سلسلے میں مختصر میں یہ کہوں گا اس روایت کے بارے میں وہ روایت صحیح ہے کیا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روکا سوچا لیکن روکا نہیں روکا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی افات کے بعد کسی کو شریعت بنانے کی اجازت ہے کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جس میں ہیں نساء ان کا سیات ان آدیات ان مائلات ان مومیلات یہ مستقبل کے بارے میں پیشن گوئی ہے نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا ایسا زمانہ آئے گا ایسی عورتیں جو ادھننگی ہو کر کے مارکٹوں میں گھومیں گی پھر بھی آپ نے نہیں کہا کہ مجلوں سے روک دینا تو جتنا ہیتے آئیشہ نے بیان کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے زیادہ ان کو پتا تھا اور وہ بیان کر کے جا چکے اس کے بعد بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اور اس کے بعد کی بھی تو ایک روایت ہے امی آتیہ کی غالباً جو بات کے زمانے کے جس میں ذکر ہے کہ وہ لے کے جاتی تھی اور اس پر ڈسکسن موجود ہے عورتوں کے مسجد یا مسلح جانے کے سلسلے میں بے شمار مرفوع حدیث میں صلف کے عامال میں بے شمار عدلہ موجود ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ سید میں جا کر کے بلکہ علمانی کہا بھی ہے سنت یہ بھی ہے کہ خواتین کے لئے الگ سے خطبہ اللہ کے رسول نے الگ سے خطبہ دیا خواتین کو جا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں تک یہ کہنا کہ اس میں فتنہ ہے تو یہ تو ہم بھی کہتے ہیں کہ جب آپ کو لگے کہ اس میں فتنہ ہے تو مجھ جانے دیئے لیکن اگر چار عورتوں کے ساتھ فتنہ ہے تو آپ سب کو کیوں روپ رہے ہیں ایک علاقے میں فتنہ ہے تو آپ اس کو عام حکم کیوں بنا رہے ہیں یہ شرط تو ہم پہلے کہہ رہے ہیں کہ فتنے سے محفوظ ہونا ضروری اور دیسری بات کیا مارکٹ میں مول میں عورت جاتی ہے وہاں پر فتنہ نہیں ہے مطلب مارکٹوں میں ہم جو کیا صورتحال ہے ہم سب جانتے ہیں کیا وہ فتنہ نہیں ہے اس کے لئے کوئی فتوہ کیوں نہیں آتا ہے میں آپ یہ دیکھئے شامان تائی کی زاویے سے بھی اس پورے معاملے کو دیکھئے کہ ہم نے شروع میں یہ کہنا کہ یہ قوم کی عید ہے یعنی ہدایت ملنے پر ہدایت صریف مردوں کو ملی ہے روزہ صریف مردوں نے رکھا ہے آپ سوچئے کہ ہم دعوتی نقطے نظر سے دیکھئے کہ باہر کا جو آدمی اگر بیٹھ کر کے دیکھتا ہے کہ مسلمانوں کی ایک عید ہے اور تہوار ہے اور وہ صریف مرد مناتے ہیں عورتیں نہیں مناتی ہیں تو کیا پیغام جاتا ہے یعنی ایک مسلک کے کچھ لوگوں کا موقف ہے لیکن پیغام ہی جاتا ہے کہ مسلمان ایسے ہی ہیں ان کے عورتوں کی یہی ہے اسے لئے ہے اتنی بڑی عید اتنا بڑا ایونٹ اور اتنا بڑا شعار تو اس لئے میں کہتا ہوں نا کہ بعض مرتبہ مسلمان عورتیں بھی بعض مرتبہ ان چیزوں کے لئے لائے کرتی جو ان کا حق نہیں ہے اور جو ان کا اصل حق اس کے لئے لڑائی نہیں کرتی یہ آپ کا حق ہے کہ آپ جا سکتی ہیں یعنی آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی کوئی پابندی نہیں لگا سکتا اس کے لئے آپ لڑیں اس کے لئے آپ آواز اٹھائیں فضول کی جیزوں کے لئے جو ان کا حق نہیں ہے اگر فتنہ ہے ہمارا جذبہ ہونا چاہئے کیسے وہ راستہ ملے اگر تنگ راستیں ہیں تو کس طرح کشادہ کر لیا جائے کہ اس پر عمل ہو جائے ایک اور چیز میں اضافی ذکر کروں وہ حدیث جس کا میں نے ذکر کیا اس میں اللہ کی نبی سرسل سے کہا گیا کہ بعض عورتیں ایسی بھی ہیں جن کے پاس جلباب نہیں ہوتا نقاب نہیں ہوتا ہے کہا کہ اس کی کوئی بہن اس کو مگنی دے دے وہی حل بتا دیا کہ ایسا نہیں جانا ہے بغیر پر دے کے جانا ہے اگر کوئی ایسی صورتحال ہے تو نہیں جائے گی آپ حدیث کے الفاظ پر غور کر یہ کہا کماریوں کو نکلنے کا گم دیا یعنی اس معاشرے میں کماریوں کا معایب تاکی وہ باہر نکلے گھر سے اس لئے خصوصی دورپین کو کہا کہ کماری لڑکیوں کو بھی جانا ہے حائزہ عورت کو نماز نہیں پڑھنی اس کو بھی کہا گیا کہ جانا ہے یہاں مسئلہ شکیہ پڑھتا ہے جو نفسیاتی چیز ہے یہ بیچارے بہت سارے ان کے لوگ جہاں پردہ کرتے نہیں ہیں پردے کے قائل نہیں ہیں اب وہ بنا سوار کے جب لے کے جاتے ہیں تو اب ظاہر سے بات ہو فتنہ ہوگا ہی تو اب اس کو غیراتر پردے میں لے کے جاؤ اس کا علاج موجود ہے اسی حدیث کے اندر موجود ہے شکیہ بڑی لمبی ہماری گفتگو ہو جاتی حالانکہ اس پر جو بہت ساری تفصیلی چیزیں موجود ہیں عورتوں کی ادگا جانے سے متعلق تشنا رہ گیا موضوع لیکن ہم اس پر گفتگو نہیں کر سکتے ایک مسئلہ چھوٹا ساؤر ہے وہ تکبیرات زوایت کا ہے تو اس میں کیا اس آتے ہیں مطلب کیا وہ جو معروف ہے مارے ہاں بس وہی ہے اسے کم زیادہ ہو گیا غلطی ہو گئی کیا توسط ہے اس میں دیکھئے جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ سات تکبیرات پہلی رکعت میں تکبیر تحریمہ کو چھوڑ کے جبکہ بعض علماء کہتے ہیں تکبیر تحریمہ کے سات تکبیرات لیکن صحیح بات ہے تکبیر تحریمہ کو چھوڑ کر کے سات تکبیرات اور دوسری رکعت میں پانچ تکبیرات اور ان تکبیرات کا جو حکم ہے وہ استحباب کا حکم ہے اگر کوئی بھول گیا تو کوئی فرق نہیں پڑے مالی یہ ساتوں تکبیریں بھول گیا پہلی رکعت کیا دوسری رکعت کی پانچوں تکبیریں یا چند تکبیریں بھول گیا غلطی کر دیا کم کر دیا زیادہ کر دیا تو انشاءاللہ کوئی حریف کی بات نہیں اس کی نماز ہو جائے گی احناف جسے تکبیر کی جو تعداد کرتے ہیں اس میں بھی کیا توسع ہے کی نہیں ہے بعض اسلاف سے اس کے علاوہ عادت بھی ثابت ہے لیکن اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت ہے ہم اس کو لیں اختلافات میں ہم مت جائیں سبعا فی الاولا خمسا فی الثانیا اس طرح کے الفاظ ہیں کہ سات پہلی رکعت میں اور پانچ مگر کم زیادہ کی بھی منجائش ہے کم زیادہ کی بھی منجائش نہیں یہ توقیفی ہے وہ کم زیادہ کی منجائش تو میں کہہ رہا ہوں اگر چونکہ ساتھ ہے اس میں غلطی کا بہت امکان نہیں تھا تھوڑی سی چوک ہوئی آپ سے امام صاحب سے نماز پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا تو اس اعتبار سے گنجائش ہے کہ اگر آپ بھول گئے چونکہ یہ مصطاب ہے تو نماز آپ کی ہو جائے گی لیکن آپ ابتدائن زیادہ تک بھی رہے ہیں یا کم تک بھی رہے کہیں یہ دور ناظرین عید کے حوالے سے بنیادی گفتگو آپ حضرات نے سماعت فرمائی آپ یہ بات یاد رکھیں کہ یہ عید کس لیے ہے یہ عید اللہ کے شکر کے لیے ہے مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ اس خوشی کے موقع پر اللہ کی عبادت کے موقع پر لوگ غیروں کو ترقی دیتے ہیں ہم رونا روتے ہیں غریبی کا مفلسی کا پیسوں کے نہ ہونے کا ملت غریب ہے ہم ستایا جا رہے ہیں اس کا ہم رونا روتے ہیں لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ لوگ جمعہ کی مناسبت سے لوگ عید کی مناسبت سے فلمیں لانچ کرتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ معلوم ہے کہ مسلمان عید کی چھٹیوں میں فلمیں دیکھے گا اور پھر ان پیسوں کے ذریعہ ان کی فلمیں جو ہے بلکل آگے جاتی ہیں پیسے کماتی ہیں حالانکہ ہم چاہیں تو ہر عید کے موقع پر اپنے پیسوں کے ذریعہ ہر سال ایک انیورسٹی کھڑی کر سکتے ہیں اتنے پیسے آ سکتے ہیں لیکن نہیں کہ عید کے تقدس کا خیال کریں کہ یہ اللہ کے شکر کا دن ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھے عمال کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں ہماری مدد کریں ہماری مدد کریں